موسیقی بہت بڑی سرمائے کاری ہو رہی ہے ہندوستان کی ایک بڑا گروپ ہے انیل اگروال کا ویدانتا گروپ اس نے اناؤنس کیا تھا 20 بلین ڈالر یعنی 20 عرب ڈالر امریکی اس کی لاغت سے وہ احمد آواد میں کارخانہ لگا رہا ہے ٹاٹا والے وہ بھی اس بارے میں کام کر رہے ہیں حقیقت میں پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس پہ کیونکہ جب یہ کورونا کی لہر آئی 20 کے ابتدا میں تقریباً فیبروری فروری مارچ میں آئی 20 میں تو سب جگہ لاغڈاؤن ہو گیا لاغڈاؤن ہو گیا تو پھر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو ہے نا سیمیکنڈکٹر چپس بنانے والی وہ ہے تائیوان میں تائیوان یا فارموسا اس کمپنی کا نام ہے تائیوان سیمیکنڈکٹر مینیکنڈکٹرنگ کمپنی ٹی ایس ایم سی اودھر بھی لاغڈاؤن لگیا تو سب جگہ یہ چپ پہنچنے بند ہو گئے تو اس وقت بڑی تکلیف ہوئی ہر جگہ ابھی جیسے آج کل تو یہ حال ہے کہ الیکٹرونک تو سب جگہ ہے ہی ہے مایکرو چپ تو چاہیے ہی چاہیے ٹی وی ویڈیو یا کمپیوٹر لیکٹاپ فون سمارٹ فون ان میں تو خیر لگتا ہے یہ تو ہے بھی الیکٹرونک لیکن دوسری چیزیں بھی جو ہے نا آج کل جیسے کار ہے کار بھی بینہ مایکرو چپ کے نہیں چلتی حالت یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں کار کھانے بند ہو گئے کار کے کیونکہ بائیکرو چپ نہیں مل رہا تھا تو پھر سب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں یہ تو پھر نہیں چلے گا اس طرح کام ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا کرنا چاہیے اس کے بعد پھر امریکہ بھی جاگا امریکہ نے بھی بڑی انویسٹمنٹ ڈائی سو بلین ڈالر کی اس نے تو انوانس کی ہے حقیقت میں اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے کہ ڈائی سو بلین ڈالر بھی جیسے کچھ نہیں ہے ہندوستان نے تو ایک چھوٹی سی رقم مطلب ایک کمپنی نے انوانس کی بیس بلین ڈالر کی لیکن یہ صرف مینیفیکچرنگ نہیں ہے اس کے الگ جو ہے نا سٹیجز ہیں یہ پہلے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جب ڈیزائن کر کے مکمل یعنی اس کو سیمیلیٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے ہاں جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے تو وہ اس کو یعنی اس کو ان کی زبان میں بولتے ہیں ٹیپ آؤٹ کرنا یعنی وہ ڈیزائن جو ہے نا وہ جو سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری بھی کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر مینیفیکچرنگ کمپنی جو ہوتی ہے نا اس کو سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری بھی کہا جاتا ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں تو وہ لوگ پھر اس میں بھی مہینے لگ جاتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس کی لئے یہ بنانا وہ تو پھر جب بنتی ہے پھر واپس کمپنی کو اس دیزائنر کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کے اوپر پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی بن چکی ہے وہ جو مایکرو چپ ہے سیمی کنڈکٹر کی تو پھر اسے کمپنی کو آڈر دیا جاتا ہے کہ ایسے کہ ایسے ایتنے پیس نکال کے دیجئے ہمیں اب ہیدر آباد ہندوستان کی بات کروں ہیدر آباد تکھان کی وہاں پر کی ایک کمپنی ہے ابھی نئی کمپنی ہوتی ہے اس کو سٹارٹ اپ بولتے ہیں اور یہ تقریباً چار پانچ سال سے تو ہندوستان میں دھڑا دھڑ نئے سٹارٹ اپ جو ہے جنم لے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لوگ جو ایک انجینئر ہوتا ہے ہندیان انسٹری اف ٹیکنال آجی سے بی ٹیک کر کے نکلتا ہے کہتا ہے میں دوسرے کے پاس کیوں نوکری کروں میں تو اپنی کھوٹنی کھوٹنی رہا ہم اپنا سٹارٹ اپ شروع کر رہا ہم تو اس طرح کئی سٹارٹ اپ آ گئے اور انہیں سٹارٹ اپ میں سے جس سٹارٹ اپ کی ویلیویشن ایک بلین ڈالر سے تجاوز کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو اس کو یون کون کہا جاتا ہے اب یہ مزہ کی بات یہ ہے کہ 20 کے شروع میں جب یہ لگا تھا تو یہ ایک کمپنی جس کا نام ہے سیری مورفک اور اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے تیلگو ہیں جو ہے آپ کی نظر میں تو سب مذر آسی ہوں گے لیکن یہ آدھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی زبان تیلگو ہوتی ہے اور اس نے اپنی کمپنی بنائی سیری مورفک اور اس نے اس وقت یعنی اپریل 20 میں اس نے بنائی تھی اور اچھا یہ جو مایکرو چپ ہوتے ہیں وہ جتنے چھوٹے ہو سکے اتنے زیادہ گارہ مد ہوتے ایک تو کیا ہے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ سیمی کانڈکٹر اور کچھ بھی نہیں یہ سب ہی جیسے ٹانزیسٹر ہوتے تھے تو ایک جگہ لاکھوں ٹانزیسٹر کٹھے کی جائیں تو وہ جتنا کیلکیلیشن کریں گے وہ ایک مایکرو چپ میں کام ہو جاتا ہے تو یہ سمجھو سب ٹانزیسٹر کٹ مارٹلا کی کمپنی سیری مارفک نے اس کی سائز ہے پانچ نینو میٹر یعنی ون ٹریلین آف میٹر جو ہے اس کے پانچ فائیو نینو میٹر جو ہے اس کی سائز ہے اور ابھی اس نے ڈیزائن کر کے یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے یہ میں خاص بات یہ بتا رہا ہوں اسی لیے ابھی تک امریکہ نے ایسی ڈیزائن نہیں کی ہے اس نے یہ ڈیزائن کی ہے آئی نینو میٹر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے روبوٹس میں لگتے ہیں اور کئی بھی سمارٹ ہومز میں لگتے ہیں کئی چیزیں جو ہے جو آرٹیفیشل چلائی جاتی ہیں جن کو اپنا برین دے دیا جاتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ہے جیسے الیک سا آپ نے سنا ہوگا جس کو حکم کرتے ہیں گانا چلانا شروع کر دیتا یہ سب AI ہے تو یہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی 5 نینو میٹر کی میکرو چپ بنائی ہے اور ابھی بنا کر اس کو ٹیپ آؤٹ کیا ہے یعنی وہ ڈیزائن بیجی ہے Taiwan semiconductor manufacturing company کو TSMC کو اب یہ جب وہاں سے بن کے آئے گا جو پروٹو ٹائپ اس کا ہوگا جو پہلا پیس آئے گا یہ اس کے اوپر ٹیسٹ کریں گے اور اگر ان میں کچھ بھی فرق لانا چاہیں گے تو پھر وہ ڈیزائن کو بدلیں گے اور پھر بھیجا جائے گا اس طرح کبھی دو دو مرتبہ بھی ٹیپ آؤٹ کیا جاتا ہے اور company بنا کے بھیجتی ہے لیکن ایک مرتبہ ان کو اعتماد ہو گیا کہ چیز جو ہے ہماری demand کے مطابق بنی ہے تو پھر آرڈر دے دیا جاتا ہے ناظرین ایک کہاوت ہے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے آرثر سی کلاک اس نے کہا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنولوجی اور جادو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ جو ہندوستانی سٹارٹ اب سیری مارفک وہ ابھی جادو ہی دکھانے والا ہے ناظرین پاکستانی سابق وزیراعظم عمران خان اس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹیس نکالا ہے اور اسے نوٹیس میں اس کے لئے پیشی بھی مقرر کی ہے 11 جنوری کی اور اس نوٹیس میں اسے پوچھا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو توشہ خانہ کیس میں ہم نے آپ کو 20 دسمبر کو 20 دسمبر کو ہم نے آپ کو ڈی سیٹ کیا تھا ن ای نائنٹی فائی جو میاں والی سیٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے ڈس کالی فائی بھی کیا تھا یعنی نا احل بھی قرار دے دیا تھا اسی وقت اس کہلواتے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے ایک مرتبہ آپ نا احل ہو گئے تو پھر آپ پارٹی کو ہی پارٹی کا کوئی عوضہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ابھی ان کو یہ اسی لیے نوٹس دیا گیا ہے اور اسے پوچھا گیا ہے کیوں نہ آپ خلاف تعدی بھی کا روائی کی جائے اسی لیے آپ اپنا جواب جمع کریں اور گیارہ جنوری کو یا تو خدا کے حاضر ہو یا اپنے وکیل کو بیجیں تا کہ آپ کا فیصلہ کیا جا سکے ابھی اس کے بارے میں جو ہے پہلے کے کچھ پریسیڈنٹ ہیں نواز شریف کو بھی پہلے کیا جا چکا ہے اور سپریم کوڈ کا فیصلہ آ چکا ہے جس میں کہا گیا تھا اب اس کو آٹیکل پاکستان کے کانسٹیوڈیشن کے آٹیکل سکسٹی تھری جو ہے سیکشن سکسٹی تھری کے تحت اس کو ڈس کو کیا گیا تھا اور سپریم کوڈ کا فیصلہ ہے 2018 میں آیا تھا اس میں سپریم کوڈ نے کہا تھا کہ سیکشن سکسٹی ٹو یا سیکشن سکسٹی تھری کے تحت جس کسی کو بھی نا قرار دے دیا جائے وہ آدمی کسی بھی پارٹی کا عوضی دار نہیں بن سکتا یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کی اس موقف سے اتفاق نہیں رکھتے پڑے گا اور یہ تو ظاہر ہے یہ قانونی نکتے ہیں یہ وکیل اور جج جب پیشی ہوگی تو بیس مباعثہ ہوگا دلائل دیں گے اس کے حق میں اس کے خلاف اور بعد میں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو یہ مطلعہ کر رہے ہیں کہ کو رٹ کی ای سی پی کی طرف سے پاکستان کی طرف سے جناب عمران خان کو پی ٹی آئی کا چیئر منز کے عوضے سے ہٹانے کا عمل شروع ہو چکا ہے ناظرین کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا آج میں پھر اسی بات پر ابھی کیا ہے پنجاب کی اسیمبلی جو ہے نا اٹکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم خیبر پختون فا کے اسیمبلی بھی تحلیل کر دیں تاکہ سرکار کے اوپر دبا پڑے اور جنرل الیکشن ہوں اب سرکار تو اس موڈ میں ہے نہیں لیکن اس وقت جب اس نے اناؤنس کیا تھا جناب عمران خان نے تو پنجاب کا مخلوط حکومت کا پنجاب کا قائد ایوان اس نے کہا تھا کہ عمران خان جب ہی بھی بولے گا میں ایک منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگاؤں گا اور اس کا سائم زیادہ ہے مونی سلائی اس نے بھی یہی کہا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ چودری پرویز دوسری زبان بول رہے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا اس کے بارے میں کیا ہوا کہ جناب بلی گورمان جو گورنر ہے پنجاب کے یہ بھی بتا چکا ہوں لیکن ابھی سمجھانے کے لیے ضرور ہے جناب بلی گورمان جو ہے گورنر انہوں نے نوٹس نکالا تھا اس کو پرویز الہی کو کہ آپ کی حکومت میناٹی میں آ چکی ہے آپ ٹرسٹ ووٹ لے لیں تو اس وقت جو سپیکر تھے سبتن خان انہوں نے کہا تھا کہ گورنر بلی گورمان کو یہ حق نہیں پہنچ تھا اسی لئے اس نے اسیمبلی بھی نہیں بلائی اور ٹرسٹ ووٹ بھی نہیں لیا پھر اس کے بعد گورنر بلی گورمان نے اپنے اختیارات استعمال کر کے چودری پرویز الہی کو وزرات آلہ سے ہٹا دیا یعنی اس کی ڈی نوٹیفائی کر دیا اس کو ایز چیف منسٹر ہون پنجاب تو اس کے بعد میں یہ پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ قائد گروپ یہ لاور ہائی گئے تھے پیٹی آئی پیز آئی ساتھ ہے دونوں کی ساجہ سرکار ہے تو وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ گورنر بلی گورمان کو حق نہیں پہنچ تھا خیر مطلب اس دن جب یہ شنوائی ہوئی لاور ہائی کوٹ میں تو لاور ہائی کوٹ نے کہ کہ آپ جو ہے گورنر نے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اکثریت ہے تو پھر آپ 11 تاریخ سے پہلے پہلے trust vote لے کر دکھائیے تو بات ختم ہو جائے گی گورنر بلی گورمان کے اس آرر پہ میں جب تک منہ مطلب حکم امتنائی نکالتا ہوں اس ٹیٹس کو مینٹین کر رہا ہوں کہ آپ جب تک آرر دے رہا ہوں کہ آپ جب تک یہ 11 janvary نہیں آتی آپ وزیر ایلا بنے رہے گے اس وقت انہوں نے ہاں کر دی اور اس کے لیے پی ٹی آئی والوں نے 9 janvary کو اجلاس بلا لیا ہے اجلاس تو بلا لیا لیکن ابھی پرویز رہا ہے کہ میں تو ٹرس ورڈ لوں گا نہیں اور ٹرس ورڈ نہیں لے گا تو ہو سکتا ہے 11 janvary کو جو ہے اس کی وزرات اللہ چلی جائے اور وزرات اللہ چلی گئی تو ہو سکتا ہے گورنر راج لگ جائے صدر کی طرف سے تو پھر تو یہ عمران خان کے سارے سب نے مٹی میں مل جائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزال ہو تاکہ اسمبلی ڈیزال ہو تو حکومت کے اوپر یہ زبردستی ہو یا یہ دباؤ پڑے کہ جنرل الیکشن کرائیں لیکن وہ تو اس موڈ میں نہیں ہے چودری پروے زلائی اب دیکھیں نو نے بلالی آئے اور پروے زلائی نے نہ کر دی ہے اچھا اس میں خاص چودری پروے زلائی کاف گروپ کا ہے تو یہ کنگ پارٹی ہے پروے مشرف نے بنائی تھی اپنے وقت میں اپنے پسند کے سیاست دان اس میں رکھے تھے تو یہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم دی کاف گروپ ہے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے تو ابھی بھی جبی ہمارا چیفہ کمر جعوید باجوہ جبی ریٹائر ہوا تو اس کے بعد امران خان نے اس کو سخت کہنا شروع کر دیا تو پروے زلائی کو بہت دکھ ہوتا تھا اور اس نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا تھا کہ اپنے بیان اسی وجہ سے بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ اسیمبلی ہے اپنا ٹام پورا کرے اور اس کے بعد میں الیکشن ہوں لیکن ابھی دیکھیں دو چار روز میں یہ مطلب نو تاریخ کو پتا چل جائے گا اور جو کچھ ہوا پھر ہم جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ